ملک محمد بشیر صاحب نے پیش کیا ہے کہ سفر کی مسافت کتنی ہونی چاہیے نمازِ قصر کرنے کے لیے تو یہ ہے جی کوئی ستاون میل اور کچھ تھوڑا سا اوپر ستاون میل اور کچھ تھوڑا سا اوپر اتنی دور کا آدمی قصد کرے جانے کا اور پھر اپنے گھر سے نکل جائے تو جب اپنے گاؤں یا اپنے شہر کی آبادیوں سے نکل جائے گا تو اس کے بعد وہ نمازِ قصر ہی پڑے گا جہاں بھی اس کو نماز آئے گی اور جہاں جا رہا ہے اگر پندرہ روز وہاں اقامت کرنے کا ارادہ ہے تو پندرہ روز اقامت کرنے کے ارادے کی وجہ سے وہاں پر نماز پوری پڑھنی ہوگی اگر پندرہ روز کا ارادہ نہیں ہے اقامت کا تو وہاں بھی نماز قصر ہی پڑھنی ہوگی اور دونوں صورتوں میں کہ پندرہ روز کا قیام کا ارادہ تھا یہ سے کم کا ارادہ تھا جب واپس آئے گا تو واپسی میں بھی اس کو قصر نماز ہی راستے میں پڑھنی ہوگی یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ جائے